اسے فیض حاصل قبور سے کرتے تھے حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دار لمدیوبند یعنی حضرت کے دادہ رحمت اللہ اکثر و بیشتر سال میں کلیر شریف حاضر ہوتے اور اس انداز سے کہ میرے خیال میں آج بھی کوئی بزرگوں کا معتقد شاید اس انداز سے نہ جاتا ہو روڑکی سے چھے میل کے فاصلے پر حضرت سابر کلیر ہی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور شہر کے کنارے کنارے راستہ جاتا ہے تو حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پٹری پر پہنچ کر جوتے اتار لیتے تھے حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دار لمدیوبند کے بانی جب حضرت سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے تھے تو چھے میل پہلے جوتے اتار لیتے تھے چھے میل ننگے پیر تہ کر کے وہاں پہنچ کے عشاء کی نماز کے بعد روزے میں داخل ہوتے یہ دیوبندیت ہے اب یا تو یہ کہہ دیں کہ حضرت نے اپنے دادا پہ جھوٹ بولا ہے والے یعظی اللہ اور یا مانے کہ اتنی بھی بات بڑھانے کی نہیں ہے کہ امت کو ٹکڑوں میں تم تقسیم کرو ایک دوسرے پہ گمرائی کے فتوے لگاؤ حضرت محقہ سبی نانوتوی رحمت اللہ علیہ چھے میل حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے کیا ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے جس چیز کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اس کی عزت اور احترام ہے کہ ہم وہاں ننگے پہنچے سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں عیدین کے موقع پہ عیدگاہ میں جاتے تھے ننگے پہنچاتے تھے کہ عیدگاہ ایسی جگہ ہے مسجد ایسی جگہ ہے خدا یاد آتا ہے اس یہ جو شوق ہے نا تفسیق اور تکفیر کا اس کو کم کرنا چاہیے اللہ حق کو حق کی صورت میں دکھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی جا رہے ہیں بارہ میل چھے میل آنا چھے میل جانا ننگے پہنچے یہ حضرت سابر کلیدی رحمت اللہ علی کی تعظیم نہیں تھی تو اور کیا تھی پوری رات مزار پر گزارتے اس میں ریاضتیں مجاہدہ استفاضہ اور حصول فیض کرنا اور صبح کی نماز کے لیے وہاں سے نکلتے تھے اب کوئی اگر اپنے مشائق کے مزارات کی طرف ننگے پہنچاتے ہیں تو کیا ہے آپ کے بزرگ بھی تو یہ کرتے رہے ہیں حرج کیا ہے آخر یا تو یہ کہیں وہابی یا تو یہ بات کریں اہلِ حدیث تو پھر تو بات ہو اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہو پھر مخالفت بھی کرتے ہو اس لیے کہ پڑھا نہیں ہے نا تعلیم نہیں نہ ہوئی صرف جذبات محض جذبات